دوہری شہریت کیس میں سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے تیسرے رکنے قومی اسیملی زاہد اقبال کی رکنیت معتل کر دی ہے جبکہ نون لیگ کے ایم اینے جمیل تارک آوان نے بھی دوہری شہریت رکھنے کا اعتراف کر لیا ہے چیف جیسے سفتخار محمد چوہدری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پارلیمنٹیرینز کی دوہری شہریت کیس کی سماعت کی ساہی وال کے حلقہ 162 سے پیپلز پارٹی کے ایم اینے زاہد اقبال کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ وہ اپنے موقع پر لگنے والے الزامات کا دفاع کریں گے دوسری جانب درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیئے کہ زاہد اقبال کا پاسپورٹ مانگا گیا تھا تاہم انہوں نے نہیں دیا چیف جیسے نے ریمارکس دیئے کہ زاہد اقبال کی طرف سے عدالتی حکم کی پیروی نہیں کی جا رہی اس لیے ان کی رکنیت معتل کی جا رہی ہے جبکہ فیصلہ عمل درامت کے لیے اس پیکر قومی اسمبلی کو بھیجوانے کا بھی حکم دیا عدالت عزمہ نے پیپلز پارٹی کی فرا ناز اسفہانی اور رحمان ملک کی رکنیت دوہری شہریت کے الزام میں پہلے ہی معتل کر رکھی ہے سماعت کے دوران مسلمی نون کے رکنے قومی اسمبلی جمیل آوان نے اپنی دوہری شہریت کو تسلیم کر لیا دوسری جانب منڈی بہاودین سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تارک الوانہ کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب کے علاوہ کبھی کسی دوسرے ملک نہیں گئے اور دوہری شہریت کے حوالے سے الزامات غلط ہیں تارک الوانہ نے کہا کہ اگر درخواست گزار کے پاس ثبوت ہیں تو وہ عدالت میں پیش کرے اس پر چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ تارک الوانہ نے کھل کر عدالت کی معاونت کی اگر الزامات غلط ثابت ہوئے تو درخواست گزار کے خلاف کاروائی کی جائے گی عدالت کو بتایا گیا کہ ارکان اسمبلی فرحت محمود خان، نادیہ گبول، اشرف چوہان، وسیم قادر اور ندیم خان کو نوٹسز کی تعمیل نہیں ہو سکی جس پر عدالت نے انہیں پھر نوٹسز جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت دو جولائی تک ملتوی کر دی